ربکہ بی اصحاب الفیل کیا آپ نے نہیں دیکھا علم ترہ علم تعلم کیا آپ کو معلوم نہیں ہے سورہ فیل نزول کے اعتبار سے انیس نمبر سورة القافرون کے بعد فرمایا کیا آپ نہیں جانتے کیا کیا تیرے رب نے بی اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے سال آپ کی پیدائش سے پچاس ساٹھ دن پہلے اب رہائی امن کے بادشاہ نے مقرب پہ عملہ کیا کعبت اللہ کو گرانے کے لئے اللہ نے عبابیل بیجے سب کو نیست و نابود کر دیا ایسے زیر و زبر کر دیا جیسے بوسا پڑا ہوتا ہے کیا بوسا پڑا ہوتا ہے فرمایا علم ترہ کیا تُو نہیں جانتا کیا 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 تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ علم ی جعال قیدہ ہم میں طالب علم تھا طالب علمی کا زبانہ تھا مدرسے سے آ رہا تھا واپس تو کہیں سیاسی جلسہ تھا پولیکشن کا جلسہ تھا کسی کوٹھی میں تو اب ان کو تلاوت کیلئے کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا تو مجھے آواز دی بھائی حافظ صاحب گزر رہے ہیں نا حافظ صاحب اترا ہو اترا ہو میں نے کہا کیا ہوگے کہتے ہیں جی بہت تُسی ایک تلاوت کر کے بشک پہ چلے جائی ہو میں نے کہا ٹھیک چلا گیا میں نے تلاوت شروع کر دی علم ترکے ففعل ربکا بی اصحاب الفیل تلاوت ختم ہوئی بار بورڈ دیکھتا ہوں تو اس کی اوپر انتخابی نشان ہی ہاتھی تھا سارے راستے میں ہنس رہا ہوں اور میرا ایک دوست تھا وہ کہتا ہے میرے تو پسلیوں سے تکلیف اٹھ رہی تھی کہ یا اللہ اس کا تو بیڑا غر کر دیا جائیں کہ تُو نے نہیں دیکھتے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا الیکشن کے بعد گزرے دن تو میری ہنسی کئی دنوں تک گزرو جب بھی وہاں سے ہنسی آئے میں نے اس بندے سے پوچھ لیا لڑکے میں نے کہا یار دس ہوا تھی ہویا کہ آکھے ہوئی ہویا جو ہوا تو سمپڑے آکھے وہ ہی کچھ ہوئے جو آپ نے پڑا ہار گیا ہے بہت بری طرح تو فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ علم یجال قیدہم کیا نہیں بنایا ان کی تدبیر کو فی تظلیل بیکار کیا بیکار نہیں بنایا وَأَرْسَلُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا عَبَابِيلُ بھیجے اللہ نے ان کے اوپر طیرن پرندے عبابیل غول درغول ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی عبابیل یہ جو ہمارے ہاں پرندہ اڑتا ہے نہیں بھائی یہ عبابیل اس پرندے کا نام اس دور کا نہیں ہے عبابیل کے لغوی مانا ہوتا ہے جنڈ در جنڈ غول درغول فوج در فوج سمجھ میں آرہی کوئی بھی پرندے ہو سکتے ہیں فرمایا ترمیہم پھینکتے تھے وہ ان کی اوپر بے حجارت من سجیل پتھر کنکر کے بنے ہوئے یہ کنکر کے بنے ہوئے کا کیا مطلب ہے ٹھیکری جیسے یہ ہے یا کٹوی ہو ٹھیک ہے گڑا ہو وجہ یہ ہے کہ کنکر کو آگ پہ پکایا جاتا ہے اور آگ پہ پکائیوی چیز کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا ہڈی سے آپ اپنے آپ کو زخمی کرو پتھر سے ٹھیک ہو جاؤ گے لیکن آگ پہ پکائیوی چیز کا زخم یہ ٹھیک نہیں ہوتا تو ان کے لئے سزا بھی ایسی تجویز کر دی کہ ٹھیک علاجی کوئی نہ ہوگا ادھر بھی کوئی نہیں اور مرنے کے بعد بھی یعنی مافی کوئی نہیں فرمایا فجعلہم کا عصف معقول کر دیا ان کو کا عصف معقول کھائے ہوئے گھاس کھائے ہوئے بھوسے کی طرح یہ عصف کا لفظ پہلے گزرا سورہ رحمان میں ہاں وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَقْمَامُ وَالْحَبُّ ذُلْ عصفِ تو گھاس کے معنی سے بجائے بھوسہ کیا یہ زیادہ بہتر ہے تو اب معنی کرو کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح تو اس کے دو معنی یعنی مفسرین فرماتے ہیں ایک بھوسہ بندہ کھا لیتا ہے جانور کوئی بھی جانور تو باقی جو نیچے رہ جاتا ہے پاؤں کے نیچے روندہ ہوا یہ مراد ہے ٹھیک ہے لیکن آیت میں تو یہ لفظ نہیں ہے آیت میں لفظ وہ نیچے پڑا ہوا وہ کھایا ہوا نہیں ہوتا نہیں سمجھا میرا دوست وہ کھایا ہوا کھایا ہوا کیا ہوتا ہے گوبر ہوتا ہے ہاں کھایا ہوا بھوسہ کیا بنتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ نیرہ گوبر تھے جو حق کی اور مرکز توحید کا مخالف ہو یہ مر گیا یہ ایسا ہے کہ گوبر کا ایک ٹوکرہ ہے لے گئے دفن کر گیا ہاں اور قبر کی اوپر خردہ بھی یہی شاہ ہے آگے جی پیس پری سمجھ کے کھاتے ہیں جس کو لوگ آگے سورت کا نام سورت قریش لئیہ لا ف قریش ایلا فہم رحلت الشتاء والصیف اس کا تعلق اوپر کی سورت کے ساتھ ہے کس کے ساتھ تو رب کیسے یعنی کعبہ کو بچایا اب رہا کی فوج کو نیست و نابود کیا کیوں لئیہ لا ف قریش او قریش والو تمہارے مانوس کرنے کے لئے اللہ کہا کہ دنیا کے لوگ تم سے مانوس ہو جائیں کوئی تمہیں آئندہ چھیڑے گا بھی نہیں کیونکہ ادھر جو آتا ہے وہ زلیل ہو جاتا ہے تو فرمایا لئیہ لا ف قریش واسطے مانوس کرنے کے قریش کو آگے قریش کے ایہ لا فہم رحلت الشتاء مانوس رکھنے کے ان کے لئے سردی کا سفر وصحیف اور گرمی کا سفر مکہ والے دو سفر کرتے سردی میں یمن جاتے گرمی میں ملک شام جاتے فرمایا تمہاری سردی کا سفر بھی پر امن ہو گیا چور ڈاکو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے لیکن جب مکہ والوں سے پوچھ لیتے کہاں سے ہے یہ قافلہ وہ کہتے ہیں جو مکہ سے تو چور بھی سامان واپس کر دیتے فرمایا میرا احسان نہیں مانتے ہو فرمایا رحلت الشتائی وصحیف فَلْيَابُدُوْ رَبَّ حَاظَ الْبَيْتِ الَّذِي اَطْوَامَهُمْ مِنْ جُوہُمْ پس چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی کس کی ہاں دیانند سرسوتی ہندوستان کا ایک ہندو گزرہ پندت بڑی کتابیں اسلام کے خلاف لکھی اس بدبخت نے اسلام کی اوپر بڑے اعتراضات کی قرآن پر تو ہندو تھا تو کیا تھا بھئی ہم اگر مشرق ہم بدھ کو سجدہ کرتے تم بھی تو کعبے کو سجدہ کرتے کعبے کی عبادت کرتے وہ بھی تو پتھر ہے یہ اس نے سوال ہندوستان میں بڑا اٹھایا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ دیگر علماء نے جوابات لکھے قاسم نانوتوی رحم اللہ نے کتاب میں لکھی قبلہ نماء تو جواب میں کہا کہ سادے تو بہت ہی کی اس پتھر کو پوچھتا ہے ہم پتھر کو نہیں اس گھر کو نہیں اس گھر کے رب کو پوچھتے ہیں بات سمجھ میں آگئی فرمائے یہ دیکھو قرآن کے الفاظ ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ حَاظَلْبَيْتَ چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی اللَّذِي أَطْوَامَهُمْ مِّن جُو غو ذات جس نے ان کو کھلایا بوک سے مکہ میں کوئی سبز درخت بھی نہیں کوئی پھل پھول نہیں اکتا کھاتے ہو ہر طرف سے آ رہا ہے تو اس گھر کی برکت سے کھاتے ہو اللہ تمہیں دیر آئے اس مرکز توحید سے تو پھر کیا کرو عبادت بھی اس گھر کے رب کی کرونا جس نے تمہیں کھلایا بوک سے وَآمَنَهُمْ مِّن خَوْف اور امن دیا ان کو خوف سے کوئی خوف و خطرہ نہیں تھا مکہ والوں کو سورت کا نام ہے سورة تُلْمَعُون فرمایا تو پہلے سورة قریش میں توحید فی العبادت کا بیان تھا عمر تھا اس میں ترک توحید کا اثر ہے کیا فرمایا ارائیت اللذی کیا تُو نے دیکھا ہے اس شخص کو یکذبو بی الدین جو جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو روز جزا کو بدلے کو فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ پس یہ شخص یدعُ الْيَتِيمِ دکہ دیتا ہے یتیم کو وَلَا يَحُزُّ عَلَا تُعَامِلْ مِسْكِينِ اور ترغیب نہیں دیتا مسکین کو کھلانے پر فَوَيْلٌ پس حلاکت ہے لِلْمُسَلِّينِ ایسے نمازیوں کے لئے الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں بے خبر ہیں کوئی پتہ نہیں ہے زہر ہوگی ہے اثر ہوگی ہے لگا ہے صبح و شام ہو رہی ہے اس کے کان پہ جون بھی نہیں رینگتی کہ رب کے سامنے سجدہ کروں فرمائے الَّذِينَ هُمْ يُرَعَاؤُونَ وہ لوگ يُرَعَاؤُونَ جو دکھلاوا کرتے ہیں پہلے تو نماز سے غافل ہیں اور اگر کوئی اکہ دو کپ پڑھنے آ بھی جائیں تو ادھر ادھر دیکھتا ہے مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا میں نفل پڑھ رہا ہوں لوگوں کو دکھاوے کے لئے پڑھتا ہے فرمایا وَيَمْنَهُونَ الْمَاعُونَ یا مال بھی خرج کرتا ہے تو کس لئے دکھاوے کے لئے آتا ہے تو یوں پھینکتا ہے اور جب حقیقت میں کوئی چیز تو فرمایا حالت یہ ہے کہ برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتا پڑھوسی اگر آ کے کہہ دے کہ بھئی آپ کے گھر میں کوئی تیشہ وغیرہ ہے تھوڑا سا کام نہیں ہے اچھے جی ہمارے گھر میں مہمان ہے کوئی بڑی ہنڈی دے دو آج ہم کھانا پکا کے دے دیں برتنے کی چیزیں جو عموماً محلے دار پڑھوسی ایک دوسرے کو ماہون وہ ہیں کہ یہ بدبخت کنجوس اتنا ہے کہ یہ وہ بھی منع کرتا ہے وہ بھی نہیں دیتا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی چیزیں ایک دوسرے کا دل رکھنے کے لئے منع نہیں کرنی چاہیے بات سمجھ میں آرہی ہاں فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ فرمایا برتنے کی چیزیں بھی منع کرتا ہے صورت کا نام صورت القوسر ہے کیا ہے اور ان دونوں صورتوں کا ربط تقابل کے اعتبار سے کس کے اعتبار سے تقابل کے اعتبار سے کیسے تقابل ہے اوپر فرمایا یہ بخیل ہے کیا ہے ہاں مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا یہ بخیل ہے اچھا دکھا دیتا ہے بخیل ہے تو اس صورت میں فرمایا اللہ بخیل نہیں اللہ نے تجھے کوثر دیا ہے سمجھ میں آگئی دوسرا تقابل کہ اوپر کی صورت میں کہا یہ نماز نہیں پڑتے نمازوں سے تو اس صورت میں فرمایا فَسَلْلِ کے لیے نہ پڑھ لے رب بے کا سلے تو رب کے لیے پڑھ سمجھ میں آ رہی ہے بات فرمایا اور اوپر فرمایا یہ تو ایسا بدبخت ہے یمنعون الماؤون یہ تو برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتا اور تو ونہر قربانی کر کر کے لوگوں کھلا خالی ہنڈی نہیں پکا پکا کے کھلا ونہر قربانی کر فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرْ بے شک ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے کوثر کے مصداقات چھتیز ذکر کی ہیں مفسرین نے ٹھیک ہے ایک مصداق قرآن ہے کیا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرْ بے شک ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے فَصَلِّ لِهْرَبِّكَا سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ میرا پیغمبر دو کام میرے لئے کر دو کام میں تیرے کر دوں گا کیا عدلی بدلی کرتے ہیں بھائی دو کام آپ میرے کریں اور دو میں آپ کے کروں گا آپ نے کیا کرنا ہے فرمایا صلی لے ربک بدلی عبادتیں صرف میرے لئے کر نمبر دو وَنْحَرْ مَالِ عبادت قُرْبَانِيَا مَالْ نَظَرْ نِعَا صرف میرے نام کی دے یہ دو کام تو کر تو میں بھی دو بدلے میں دوں گا ایک کوثر دے دوں گا اور ایک آپ کے دشمن کو ہلا کر دوں گا اللہ اکبر کیا شاہ فرما اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْسَرْ ہم نے آپ کو کوثر دیا کوثر سے مراد ہوزے کوثر بھی ہے اور کوثر سے مراد قرآن بھی ہے دونوں میں کوئی تضاد نہیں کہ دنیا میں جو اس کوثر سے موں لگائے گا قیامت میں ہوزے کوثر پائے گا جو دنیا میں اس کوثر اس کو ٹھکرائے گا اس کوثر سے بھی محروم رہے گا نماز پڑھ اپنے رب کے لئے وَنْ هَرْ قُرْبَانِ کَال اِنَّا شَانِ اَكَهُوَ الْعَبْتَرَ بے شک تیرا دشمن کیا عبتَر وہی دم بریدہ دم کٹا بے نامو نشان رہے گا